سیم یوگی تو یوگی کا جنتہ دربار اور سبھی لوگ جو جنتہ دربار میں پہنچے ان کی سمسیاؤں کو سنا ان کی شکایتوں کو لیا اور اس کے بعد سمبندت ادھکاریوں کو ان سمسیاؤں کو سلجھانے کے لیے سمتھان نکالنے کے لیے دشاہ نردیش بھی دیئے ہیں تو گورکپور سے یہ خبر ہے دورے کا دوسرا دن جس میں مکہ منتری یوگی عادتنات نے جنتہ دربار لگایا اور جنتہ دربار میں لوگوں کی سمسیاؤں کو جانا سنا پردھان منتی نریندر موڈی کورونا کال میں اپنے ماں تا پتا کو کھونے والے بچوں سے ورچول سمباد کریں گے پی ایم کے اس کارکرم میں مکہ منتری یوگی عادتنات گورکنات مندر سے ورچول جڑیں گے یوگی عادتنات کے ساتھ اس کارکرم میں گورکپور کے گیارہ بچے بھی ورچول سمباد کریں گے اس کے بعد مکہ منتری لکھنوں کے لیے پرستان کر جائیں گے آپ کو بتا دے کہ اٹھارہ سال سے اوپر کے یوہ مکہ منتری کے ساتھ موجود رہیں گے اٹھارہ سال سے کم عمر کے والے بچوں کو دوسرے کمرے سے جوڑا جائے گا پردھان منتری نریندر موڈی کے اس ورچول کارکرم میں منڈلا یکت سبھاگار سے زلے کے پرتنیدھی سانسد، ودھائیت ایوام وششت ناغرک جڑیں گے زراپرویشن ادھیکاری سرجیت سنگھ نے بتایا کہ سماج کے ویبن ورگ کے لوگوں کو اس کے لیے آمنترت کیا گیا ہے تو مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی ورچولی جڑیں گے پردھان منتری نریندر موڈی آج سمباد کرنے جا رہے ہیں پی ایم کیئرز فورچول انڈیو ارجنا کی شروعات ہو رہی ہے کارکرم میں بچے بھی ورچول سمباد کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی سے جڑیں گے اور مکہ منتری یوگی آدھتنات سے بھی جڑیں گے کووڈ میں انات بچوں کو پی ایم موڈی کی سوگات اور پی ایم کیئرز فور چولڈرنز یوچنا کی شروعات ہو رہی ہے اور اس سے بیچ ایک بڑی خبر ہے وارن اسی سے جہاں پر گیانواپی مزد کے ویواد میں آج کا دن بہت اہم بتایا جا رہا ہے شرنگار گوھری کیس کے پوشنیتہ پر کورٹ میں بحث عدالت میں بحث کے بعد آ سکتا ہے فیصلہ ویڈیو اور فوٹوگرافی سبھی پکشوں کو سوپی جائے گی گیانواپی مددے پر فاس ٹریک کورٹ میں بھی سنوائی جس میں گیانواپی میں مسلموں کے پرویش پر روک پر سنوائی ہونی ہے وضو خانے میں ملے شیولنگ کی پوجہ ماملے میں بھی سنوائی گیانواپی کے مالکانہ حق کے ماملے میں بھی سنوائی ہونی ہے تو وارن اسی کے لیے آج بہت خاص دن ہے بہت اہم دن ہے گیانواپی میں مسلموں کے پرویش پر روک پر سنوائی ہونی ہے جو معاملے ہیں ہم آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ وضو خانے میں ملے شیولنگ کی پوچھا معاملے میں سنوائی ہونی ہے جیسے کہ ہندو پکش نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں شیولنگ ہے گیانواپی کے مالکانہ حق کے معاملے میں بھی سنوائی ہوگی تو یہ بڑی خبر گیانواپی مزد ویواد سے جڑی ہوئی اور گیانواپی مزد ویواد کے لیے آج کا دن بہت خاص شنگار گوری کیس کے پوچھنے اتا پر بھی کورٹ میں بحث ہونی ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے ہمارے صحیح ہوگی دھرمین چوبے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کریں گے دھرمین آپ سے جاننا چاہیں گے دراصل وستار کے ساتھ دیکھئے بہت مہتپون ہے اور پچھلے کئی دنوں سے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے سب کی نگاہیں اس مسئلے پر ہیں ایسے میں گیانواپی مسجد ماملے میں آج کا دن کتنا اہم کتنے میں سے سنوائی شروع ہوگی کیا کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھے سونا لگ فکر دو پجے سے یہ سنوائی آج جلال جد کے عدالت میں پرارم ہو جائے گی پہلا ماملہ دوسرہ ماملہ فارس ٹریک کوٹ میں کھرن سنگھ ویسیند وارہ دیا گیا ہے جو وجو خانے میں مسلمانوں کو ماجید میں جانے کے لیے پرپے وندیت کیا جائے اور ہندووں کو پوجا پارٹ کرنے کا عدیقار کیا جائے تیسرا وہیں پوسڈیتہ کا جو ماملہ ہے اس پہ آج دونوں پچھوں کو ویڈیو اور فوٹوگرافی ایویڈنس جو سروے ریپورٹ میں آیا تھا وہ دونوں لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا پہلی چیز میں بتانا چاہوں گا جو پوسڈیتہ 7-11-1991 ورسف ایکٹ کے تحر سنوائی ہونی ہے وہ کافی اہم ہے جلال جد کے عدالت میں کیونکہ پہلے دن کی جو بحث رہی قریب دھائی سے تین گھنٹے کانٹینیو چلی لیکن اس کا پیڑی آم نتیجہ ابھی تک کچھ نہیں آ پایا اور وہ بحث جو ہے کانٹینیو ہے اور آج جو پرتیوادی پچھ ہے مسلم پچھ ہے اس کے دوارہ جو ہے 7-11 ایکٹ پہ جو ہے بحث کانٹینیو ہے ان کی بحث ہونے کے بعد جو ایویڈنس ملیں گے اس کے بعد وادی پچھ دوارہ ہندو ادیوکتاؤں دوارہ اس معاملے کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد کیا پوسڑیتیاں کیا آدھار پر سنوائی آگے چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے یہ ڈیکلیئر ہوگا اس کے بعد جو کوٹ کے پروسیڈنگ سپریم کوٹ نے آٹھ ہفتے کا سمیہ دیا ہے اس کے بعد سنوائی کی کاروائی جو ہے پرارم ہوگی سونل درمیند آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ سرکشہ کے لحاظ سے کس طرح کے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس پورے مسئلے میں جب سے ویوات چل رہا ہے سرکشہ کا خاص دھیان رکھا جا رہا ہے ساتھی ساتھ ہر کسی کو انتظار تو ہے کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے لیکن اس بیچ سرکشہ کی کس طرح کے انتظامات آپ دیکھ پا رہے ہیں مارنسی میں دیکھیں سونل سرکشہ کے محادث میں میں دکھا دوں کہ دیکھیں یہ جلاجز کا گیٹ ہے جہاں پہ بھاری ماترہ میں فورس لگائی گئی ہے فورس کا ڈپلائیمنٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جگہ جگہ فورس کا مومنٹ کر دیا گیا فورس مومنٹ کر رہی ہے تو جو سہر کا ایسٹی ہے جو محول ہے دیکھیں پی ایسی بلتینات کر دیا گیا ریپیٹ ایکسن بلتینات ہے تو کہیں نہ کہیں جو بات کی جا رہی ہے سورچہ کے لحاظ 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 سورچہ 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 سورچه سورچہ 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 سورسہ موسیقی 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 موسیقی